کراچی میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث وزیراعلا کے احکامات پر پولیس نے ڈنڈا اٹھا دیا آٹھ بجے کے بعد گھر سے بلا وجہ نکلنے پر سندھ بھر میں پابندی آئیت کر دی گئی آٹھ بجے کے بعد شہری گھر سے نکلنے کے لیے وجہ بتائیں ورنہ گھر جائیں پولیس جسے چاہے روکے گی تفصیلات جانے کے سعود بن مرتزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بن مرتزہ اب بتائیے گا اس حوالے سے مزید جی ہاں بلکل گزشتہ روز وزیراعلا سندھ اور سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں چھ بجے تک کا ٹائم ہوگا کاروبار کا اور اس کے بعد آٹھ بجے کا وقت ہے اس کے بعد کسی کو بھی غیر ضروری باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا وزیراعلا سندھ نے آئی جی سندھ کوئی حکمات دیئے جس پر خاص کر کے کراچی کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے کیونکہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز کے جو آداد ہیں اسی کے مطابق نو سو دو پورے سندھ کے کیسز تھے جس میں اسے پانچ سو دو صرف کراچی کے کیسز تھے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ کراچی میں نکل و حرکت کیونکہ رات گئے تک زیادہ ہوتی ہے تو اس کو روکا جائے گا اور کوئی بھی شخص اگر رات کو نکلتا ہے آٹھ بجے کے بعد تو پولیس اس کو روکے گی ناکو پہ چیک کیا جائے گا اس سے وجہ پوچھی جائے گی امرجنسی اسپتال یا عدویات کے لئے کوئی نکلتا ہے تو اس کو جانے دیا جائے گا دیگر افراد سے خلاف سختی سے ان سے نمٹا جائے گا کراچی پولیس چیف نے بھی سوالے سے حکامات دیئے کہ عوام سے نرمی سے نمٹا جائے اور جو ماس پہننے کی ہدایت ان کو کی جائے لیکن غیر ضروری نکلنے والے ایس اوپیس کو فالو نہ کرنے والے جو سختی سے عمل درامت کرانے ہیں اس پہ اگر وہ فالو نہیں کرتے ان سے جو سختی سے نمٹا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں کرونا کی صورتحال کے پیش نظر لوگ ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر زلہ ملیر میں قائدباد مراد میمن اور ابراہیم حیدری کے علاقوں میں پچاس ہزائے دکانیں سیل کر دی گئی ہیں کراچی میں کرونا کی صورتحال کے پیش نظر لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کر دی گئی ہے ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر زلہ ملیر میں کاروائی کی گئی ہے اور قائدباد مراد میمن اور ابراہیم حیدری کے علاقوں میں پچاس ہزائے دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے